السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم سب کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس رات آسمان پر تشریف لے گئے تھے یعنی میراج کی رات وہاں آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حکم سے جنت اور جہنم کو دیکھا آپ علیہ السلام نے جہنم میں جہنمیوں کی حالت بھی دیکھی اور جنت میں جنت والوں کی خوشیاں اور ان کے احوال بھی دیکھے وہاں آپ علیہ السلام نے جہنمیوں کے ایک ایک گروہ اور ایک ایک قسم کا اچھی طرح مشاہدہ کیا آپ علیہ السلام نے پھر یہاں آ کر اس دنیا میں اپنے صحابہ اکرام کے سامنے جنتیوں اور جہنمیوں کے احوال کا تذکرہ بھی کیا آپ نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو اس حال میں دیکھا کیونکہ وہ لوگ دنیا میں اس طرح کے گناہ کرتے تھے میں نے کچھ لوگوں کو جہنم میں اس حالت میں دیکھا اور انہیں دنیا میں کیے ہوئے اس گناہ کی سزا مل رہی تھی گویا کہ آپ علیہ السلام نے جہنم میں دیے جانے والے ہر ہر عذاب کی تفصیل ودا دی لیکن آپ نے فرمایا کہ دو قسم کے جہنمی مرد اور عورت ایسے تھے جنہیں میں میراج کی رات دیکھ نہ سکا اور بعض روایتوں میں ہے کہ دو قسم کے جہنمی مرد اور عورت ایسے ہیں جنہیں میں نے اس دنیا میں نہیں دیکھا ہے یعنی یہ لوگ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں یہ لوگ قیامت کے قریب زمانے میں ظاہر ہوں گے ان میں سے ایک قسم کے لوگ تو مرد ہوں گے اور دوسری قسم عورتوں کی ہوگی مرد تو وہ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھوں میں گائیوں کے دموں جیسے کوڑے ہوں گے اور وہ ان کوڑوں سے لوگوں کو نہ حق ماریں گے اور دوسری قسم ان عورتوں کی ہوگی جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں ہوں گی اور خود بھی مردوں کی طرف مائل ہوں گی اور اپنے سروں کو اونچا کر کے اس طرح بنا لیں گی جیسے خوراسانی نسل کے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے یہ عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی نہ کبھی یہ جنت کی خوشبو پا سکیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے بھی سونگی جا سکتی ہے جی میرے بھائی اور میرے بہن اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو قسم کے جہنمی مرد اور عورت کا بیان کیا ہے مرد تو وہ جو بعد میں چل کر پیدا ہوں گے یعنی قیامت کے قریب اور جن کے ہاتھوں میں گائیوں کے دموں کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں کو ناحق ماریں گے جی ہاں اور آج یہ لوگ ظاہر ہو چکے ہیں یہ ظالم پولیس والے ہیں ظالم پولیس والے جو لوگوں کو اپنے کوڑوں سے اور اپنے ہاتھ میں موجود ہنٹروں سے ناحق مارتے ہیں جو لوگ جو پولیس والے لوگوں کو حق کے ساتھ مارتے ہیں یعنی لوگوں کی بدماشیوں پر ان کی پٹائی کرتے ہیں یہ لوگ تو اس وعید میں داخل نہیں ہیں لیکن وہ پولیس والے جو لوگوں کو ناحق مارتے ہیں جو معصوموں پر ظلم کرتے ہیں جو لوگوں پر ناحق زیادتیاں کرتے ہیں یہ پولیس والے اس وعید میں داخل ہیں جن کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ مردوں کی یہ قسم مردوں کا یہ گروہ جہنم میں داخل ہوگا اور ان کو کس طرح کا عذاب ہوگا تو یہ تو میں میراج کی رات بھی نہ دیکھ سکا اور دوسری قسم ان عورتوں کی ہیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوتی ہیں جی ہاں وہ کپڑے پہن کر کس طرح ننگی ہوتی ہیں یہ بات ہم سے پہلے لوگوں کو شاید سمجھ میں نہ آتی ہوگی لیکن اب تو اس کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے کہ عورتیں اس زمانے میں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہیں اور میں تمام عورتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اس زمانے میں بہت سی اہل ایمان ایسی عورتیں موجود ہیں جن کے دلوں میں ایمان کا نور ہے اور وہ اپنے آپ کو چھپا کر اس طرح رکھتی ہیں کہ اگر وہ گھر سے باہر بھی نکلیں تو ان کا جوتا بھی کوئی دیکھ نہ سکے وہ اس طرح نکلتی ہیں کہ ان کی آنکھوں کی حرکتوں کو بھی کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے لیکن اس زمانے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عورتیں کس طرح کپڑے پہن کر بھی ننگی ہیں وہ اس قدر دنگ اور چست لباس پہنتی ہیں کہ وہ کپڑے پہن کر بھی ننگی ہیں وہ کپڑے پہنے ہوئے بھی ہیں لیکن ان کا ایک ایک عزو دیکھ رہا ہوتا ہے ان کے ایک ایک عزو کی بناوٹ اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے ان کے بدن کی نشو نمہ اچھی طرح ظاہر ہو رہی ہوتی ہے یہ عورتیں چست کپڑے پہن کر بھی ننگی ہیں اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ عورتیں اس قدر چھوٹا کپڑے پہنیں گی کہ ان کا ستر بھی نہیں ڈک سکے گا ان کے جسم کا بہت سارا حصہ دکھتا رہے گا لوگوں کو نظر آتا رہے گا اور وہ عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی یہ عورتیں مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اپنی حرکتوں سے اپنی اداوں سے اپنی باتوں سے اپنے چلنے پھرنے سے اپنے چال ڈھال سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی مردوں کی طرف مائل ہوں گی اور حدیث پاک میں موجود مائلات ممیلات کا دوسرا مطلب علماء نے یوں بیان کیا ہے کہ وہ عورتیں خود بھی گمراہ ہوں گی اور اپنے جسم کی نمائش کر کے دوسرے مردوں کو بھی گمراہ کریں گی ان کے ذہنوں میں زنا کی دعوت دیں گی جی ہاں جب یہ عورتیں گھروں سے باہر نکلیں گی تو اس طرح سے اس شان سے باہر نکلیں گی کہ ان کے جسم کا ایک ایک حصہ مردوں کو اپنے پاس آنے کی دعوت دے رہا ہوگا یہ اس طرح زیب و زینت کر کے اس طرح سج دھج کر باہر نکلے گی اس طرح خوشبو لگا کر باہر نکلے گی کہ لوگ جب اسے دیکھیں گے تو ان عورتوں کی طرف مائل ہوں گے یہ مرد چاہیں گے کہ کاش میں اس عورت سے بات کر سکتا کاش میں اس لڑکی سے مل سکتا کاش میں اس لڑکی کو اور اچھی طرح دیکھ سکتا تو یہ عورتیں خود بھی گمراہ ہیں اور مردوں کو بھی گمراہ کرنے والی ہیں اور نبی علیہ السلام نے ان عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ اپنے سروں کو اونچا کریں گی اور ایسا لگے گا کہ ان کے سر خراسانی نسل کے اونٹ کے کوہان کی طرح ہیں آپ نے اونٹ کی کوہان دیکھی ہوگی وہ بلکل یوں اونچی ہوتی ہے بلکل اسی طرح یہ عورتیں اپنے سروں کے بالوں کو باندھ کر اسے یوں یہاں پر اس طرح پیچھے کی طرف اونچا کر کے اس طرح باندھیں گی کہ یہ بال اونٹ کے کوہان جیسے دکھیں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عورتیں جہنمی ہیں جی میرے بھائی اور میری بہن نبی علیہ السلام نے جیسے لوگوں کی اور جتنے لوگوں کی خبر دی تھی کہ اس طرح کے لوگ آئیں گے اس طرح کے لوگ ظاہر ہوں گے اس طرح کی عورتیں آئیں گی اس طرح کے مرد آئیں گے وہ سب عورتیں تقریباً اس دنیا میں ظاہر ہو چکے ہیں وہ عورتیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہوں گی یہ عورتیں بھی اس زمانے میں بہت ہی زیادہ تعداد میں ظاہر ہو چکی ہیں بہت سی عورتیں ہیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہیں بہت سی عورتیں ہیں جو مردوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہیں بہت سی عورتیں ہیں جو اپنے چارڈھال سے لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں اپنے سروں کو اونٹوں کے کوہانوں کی طرح اونچا کر رہی ہیں اور یہ فیشن کسی زمانے میں بے حجاب عورتوں کا رواج تھا بے حجاب عورتیں کیا کرتی تھی لیکن اس زمانے میں افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ فیشن ہماری ان بہنوں کے اندر بھی آ چکا ہے جو حجاب کرتی ہیں نقاب پہنتی ہیں جو برکہ پہنتی ہیں وہ اپنے سر کے بالوں کو باندھ کر پیچھے کی طرف اس طرح اونچا کر لیتی ہیں کہ وہ اونٹ کے کوہان جیسے نظر آتے ہیں اے میری بہن اگر آپ سچ مچ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر چلتی ہیں تو آپ خدا کے واسطے اپنے سروں کے بالوں کو باندھ کر اس پیچھے کی طرف اونچا نہ کریں کیونکہ اس سے تو آپ نبی علیہ السلام کی بیان کی ہوئی وعید میں داخل ہو جائیں گی اور جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عورتیں گھر سے باہر نکل کر مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی تو ہماری بہت سی بہنیں ایسی ہیں جو نبی علیہ السلام کی اس وعید میں بھی داخل ہو رہی ہیں کیونکہ وہ گھر سے باہر نکل رہی ہیں تو زیب و زینت کے ساتھ باہر نکل رہی ہیں وہ اس طرح میک اپ کر کے باہر نکلتی ہیں کہ ان کی ہر ہر چال مردوں کو اپنی طرف بلاتی ہے وہ خوشبو لگا کر باہر نکل رہی ہیں جبکہ خوشبو کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایما امرأت استعترت فمرت بالقوم لیجیدو ریحہا فہی زانیہ کہ جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلے اور لوگوں کے پاس سے اس طرح گزرے کہ لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کر لیں لوگ اس کی خوشبو سونگ لیں تو وہ عورت اللہ کے نزدیک زناکار لکھی جاتی ہے جی میری بہن آپ اپنے گھر میں جس قدر چاہیں خوشبو لگائیں لیکن خدا کے واسطے آپ خوشبو لگا کر گھر سے باہر نہ نکلیں خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا یہ تو مردوں کا کام ہے عورتوں کا کام تو یہ ہے کہ وہ گھروں میں خوشبو لگا کر رہے ہیں اگر وہ گھر میں خوشبو لگاتی ہیں گھر میں خوشبو کا استعمال کرتی ہیں اور ان کی نیت یہ ہے کہ شوہر کے لیے وہ خوشبو لگا رہی ہیں تو اس طرح تو وہ اللہ کے نزدیک عجر کی مستحق ہیں لیکن اگر آپ خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکل رہی ہیں کہ لوگ آپ کے خوشبو کو سونگ رہے ہیں اسے محسوس کر رہے ہیں تو پھر یقین کیجئے کہ ایسی عورت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی عورت اللہ کے نزدیک زناکار اور بدکار لکھی جاتی ہے اے میری بہن میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہرگز ایسا نہیں چاہتی کہ آپ کو اللہ کے نزدیک بدکار اور زناکار لکھا جائے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آپ تو چاہتی ہیں کہ آپ اللہ کے نزدیک نیکوکار لکھی جائیں تو پھر آپ چند چیزوں پر عمل کر لیں آپ اپنے کپڑے اس طرح بنا لیں کہ لوگ آپ کے کپڑوں کو دیکھ کر آپ کے جسم کا اندازہ نہ لگا سکیں آپ جب گھر سے باہر نکلیں تو خدا کے واسطے زیب و زینت اختیار نہ کریں آپ گھر میں جس قدر چاہیں سجیں سمریں اپنے شوہر کے لئے زینت اختیار کریں آپ کو اس میں مکمل آزادی ہے لیکن خدا کے واسطے اللہ کے واسطے آپ گھر سے باہر زیب و زینت کر کے نہ جائیں آپ جب گھر سے باہر نکلیں تو اللہ کے واسطے آپ اپنے سر کے بالوں کو باندھ کر اونچا نہ کریں ایک تو ہے کہ پیچھے کی طرف اونچا کر لیا جائے اور آج کل کا جو فیشن نکلا ہے اس میں تو بیچ میں بھی اونچا کیا جا رہا ہے سامنے بھی اونچا کیا جا رہا ہے کسی بھی طرح اپنے سر کے بالوں کو اونچا کرنا اس وعید میں داخل ہونا ہے سو مجھے امید ہے کہ آپ اس وعید سے بچنے کی کوشش کریں گی اور اپنے سر کے بالوں کو اس طرح نہیں باندھیں گی جس طرح پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا ہے اور جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو اپنے جسم کو سمیٹ کر باہر نکلیں آپ گھر سے باہر نکلیں تو اپنے جسم کو دھانک کر باہر نکلیں اپنے جسم کو مکمل طریقے سے چھپا کر اور بغیر خوشبو لگائے باہر نکلیں تاکہ کوئی شخص آپ پر بری نظر نہ ڈال سکے اور آپ یوں دنیا میں بھی محفوظ رہیں اور آخرت میں بھی آپ کو کہہ دیا جائے کہ یہ میری بندی ہے یہ دنیا میں میرے حکموں پر چلا کرتی تھی اسے لے جاؤ اور جنت کے آلہ درجوں میں اسے داخل کر دو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست کو احباب میں شیئر کریں اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں